تو آپ نے چھتیس اٹھالیس پائلٹس کے اوپر پورے ادھارے کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا آپ نے پوری دنیا کے اندر اب یہ مسئلہ سخالی پی آئی اے کا نہیں رہ گیا اب پاکستان کے جو انجینئرز ڈاکٹرز ہمارے بچے اور بچیاں جو یہاں سے ڈیفرنٹ ڈگریز لے کر باہر جاتے ہیں اب وہ کہیں گے کہ یہ تو یہاں کی جالی ڈگریز ہیں اور یہ آلیڈی دنیا میں پاکستان پر جو تنگ کیا جا رہا ہے جو وہاں پر جاب اپرچونٹیز جو ہیں اس کے اوپر کٹ لگائی جا رہی ہے یہ تو لگ رہا ہے جیسے یہ ان کے لیے کھیل رہے ہیں دیئر پلینگ ان دیئر ہینڈز اگینس پاکستان ہمارا بلکل جن کی جالی ڈگریز ہیں ان کو پکڑا بھی جانا چاہیے ان کے خلاف کاروائی سخت کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جنہوں نے ان کو بھرتی کیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے وہی ہوا جس کا ڈر تھا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا ائر مارشل ارشد ملک کے چشم کشا بیان نے جو کہ پی آئیے کے سربراہ بھی ہیں کھلبلی مچا دیئے ائر مارشل ارشد ملک نے ایک روز قبل یہ سنسنی خیز انکشاف کر کے سب کو ششدر کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پی آئیے میں پائلٹ لائسنسوں کا معاملہ میس ہینڈل ہوا اور اس میں اس ہینڈلنگ کی وجہ سے پی آئیے کو دنیا بھر میں اپنے دفع پر مجبور ہونا پڑا اسی دوران وفاقی وزیر حوابازی ان کی جانب سے جالی لائسنسوں کے حامل پائلٹس کے خلاف فوجداری مقدمات کے اندراج کا اعلان بھی سامنے آیا زمنی سوال جو اس سلسلے میں ابرتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ اعلان یا اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر انہی افراد پر ہونا چاہیے جنہوں نے جالی لائسنس حاصل کر رکھے تھے یا اس کا دائرہ کار تھوڑا سا وسیع ہو جانا چاہیے شاہد خاکان عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ پائلٹس کو پہلے گراؤنڈ کیا گیا جبکہ کاروائی کسی بھی قسم کی کاروائی شروع ہی نہیں کی گئی ان کا کہنا تھا کہ دنیا ہمارا مزاق اڑا رہی ہے سر پی آئیے سربراہ کا یہ چشم کشا بیان یہ بیان اگر کسی مجھ جیسے کسی ایسے ویسے آدمی کی زبانی آیا ہوتا تو چلیے ہم اس پر شبہ ظاہر کرتے کہ شاید یہ مسینڈلنگ والی بات جو ہے وہ محض الزام ہے لیکن سر پی آئیے سربراہ ائر مارشل ارشد ملک انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وفاقی وزیر حوابازی کی جانب سے اس اڈاپٹیڈ حکمت عملی کے خلاف جا کر کے وہ بات کریں جو اس وقت حکومت کی پالیسی کہی جا سکتی ہے سمجھی جا سکتی ہے یقینا پائلٹ لائسنسنگ کے معاملے کو مسینڈل کرنے کی بات انہوں نے کی ہے جس کی وجہ سے پی آئیے کی پاکستان کی دنیا بھر میں جو صبح کی جو جگہ سائی ہو رہی ہے وہ آپ سے میرا خیال فوشیدہ نہیں ہے اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عارفین میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی مسینڈل نہیں ہے کب تک آپ اس پاکستان کے اندر باتوں کو چھپاتے رہیں گے اور کب تک آپ اس وطیرے کو رکھیں گے کہ آپ قوم کو ہر معاملے کے اندر اندھیرے کے اندر رکھیں یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر یہ چیزیں ناممکن ہیں ہر چیز کلیر اینڈ وائٹ عوام کو کھل کے بتائی جائے گی کہ کیا کیا ایشوز ہیں کیا کیا معاملات ہیں دیکھیں یہ جو پائلیٹ بھرتی کا جو پائلیٹ کے لائسنسنگ کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ کب سے شروع ہوگا اس کی جو بنیاد پڑی وہ پاکستان کیپس پارٹی کے دور جب لائسنسنگ اتھارٹی جو ہماری بنی تھی سیویل ایویشن کی اس کے اندر نا اہل لوگوں کو لگایا گیا اور ان کے ذریعے ایسے لوگوں کو لائسنس دلوائے گیا پریش رائز کر کے جو کہ اس چیز کے اہل نہیں تھے شہر میں سوبے میں ملک میں ہزاروں تھریٹس اٹ اٹائم موجود ہوتے ہیں مختلف ایجنسیوں کی جانب سے محرون ملک ایجنسیوں کی جانب سے کہ جو یہاں پہ خدا نہ خاصتہ دہشتگردی کے کاروائی کر سکتی ہیں کیا ایسے ہر تھریٹ کو بیٹھ کر کے ہر چینل پہ یا کوئی ایم این اے یا کوئی ایم پی اے یا کوئی اہدہ دار ٹیلیویجن پہ گاہ دیتا ہے سر دیکھئے اس سے کاروائی کو اڈریس کرنا سر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ سکتا ہوں میں لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہاں عرشد ملک صاحب نے میرا خیال ہے میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ شاید ہم اس معاملے کو اپنے طور پر ہینڈل کر سکتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جالی لیسنس لیا کسی نے بھی دیا تو آپ اس کو سیٹل کرتے انورٹڈ قوم آزم میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ انکوائری دارون خانہ انکوائری کر کے اور پھر بہت سارے معاملات لیکن وہ پریس کانفرنس یا وہ اخباری اطلاع جس نے دنیا بھر کی نیندیں اڑا دیں میرا خیال ہے یہ معاملہ بہت زیادہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ انکوائری دو ہزار اٹھارہ سے کنڈیکٹ ہوئی ہے اور دو ہزار اٹھارہ سے چل رہی ہے اور نہ صرف پائلٹس کے خلاف چل رہی ہے بلکہ پی آئی اے میں بھرتی ہونے والے بہت سارے ایسے عالی عودوں پر بیٹھے ہوئے اپسران کے خلاف بھی ہو رہی ہے جن کی ڈگریز جالی ہیں اس کو صرف آپ پائلٹس تک نہ محدود کریں کہ صرف یہ پائلٹس تک محدود ہے یہ بہت وسیو انویسٹیگیشنز ہیں اور جس کے نتائج سامنے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آپ کی طرف آتا ہوں اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا اس پی آئی اے کے ساتھ اداروں کے ساتھ کیا کیا گیا ابھی پوچھے لیتے ہیں رانا مشود صاحب سر میرے سامنے ایک بیان موجود ہے یورپی یونین کی پابندی سے پی آئی اے کو 33 ارب روپے کے نقصان کا خدشہ جس سے بچنے کے لیے برطانیہ اور یورپ میں پاکستانی سفارتکاروں کو متحرک کر دیا گیا زمنی خبر آپ کی خدمت پیش کی دیتا ہوں وزیراعظم کی معاملے خصوصی براہ سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہواز گل سا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جالی لائسنس کے امتیانات شاہد خاکان عباسی کے زمانے میں پاس کیے گئے تو آپ نے 36 اٹھالیس پائلٹس کے اوپر پورے ادھارے کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا آپ نے پوری دنیا کے اندر اب یہ مسئلہ سخالی پیا یہ کا نہیں رہ گیا اب پاکستان کے جو انجینئرز ڈاکٹرز ہمارے بچے اور بچیاں جو یہاں سے ڈیفرنٹ ڈگریز لے کر باہر جاتے ہیں اب وہ کہیں گے کہ یہ تو یہاں کی جالی ڈگریز ہیں اور یہ آلیڈی دنیا میں پاکستان پر جو تنگ کیا جا رہا ہے جو وہاں پر جاب اپرچونٹیز جو ہیں اس کے اوپر کٹ لگائی جا رہی ہے